ناظرین اسرائیل نے ایران پر میزائل حملہ کر کے بڑی جنگ کا آغاز کر دیا ہے جمعہ رات کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ایران کے شہر اسفان پر میزائل حملہ کیا اور اس کا یہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کے شہر اسفان کے ہوایی اڈے کے قریب جو ٹکانے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس نے نیوکلر سائٹ ملٹری بیس آئل ریفانری اور اس طرح ان جگہوں کو ٹھکانہ بنایا میزائل حملہ کیا گیا یہ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا جبکہ دوسری طرف ایران کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی میزائل حملہ نہیں ہوا کوئی فضائی حملہ نہیں ہوا بلکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کچھ معاملات کی وجہ سے کچھ حجوہات کی وجہ سے جو ایرپورٹ ہے ان کو بند کر دیا تھا اور کوئی اسرائیل کی جانب سے جوابی حملہ نہیں کیا گیا اس وقت بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اسرائیل اور ایران تنازہ شدت اختیار کر گیا ہے اور ایران نے جو اسرائیل پر میزائل حملے کیے تھے اور اسی طرح راکٹ حملے کیے تھے ڈرون حملے کیے تھے اس کے جواب میں اسرائیل جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ وہ بھی اب ایران پر حملہ کرے گا اور اسرائیل نے جو ہے امریکہ نے بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ ہے وہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا اس کو تنوں تنہا یہ حملہ کرنا پڑے گا اور جس کے بعد اب ایران کے شہر اسفان پر یہ خبر کل سے بریک ہو رہی تھی کہ اسرائیل نے ایران پر میزائل حملہ کر دیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا اور جو ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا وہ بھی سٹریٹیجک اٹیک تھا یعنی کہ عبادی والے علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ ملٹری بیس ہو اور اس کے علاوہ نیوکلر سائٹ اس سے ریلیٹڈ جو جگہ ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس میں آرمی سے ریلیٹڈ ایریاز ہو جہاں پر جو بارود والی جگہ ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایران کی حملے کے بعد اب اسرائیل کا ایران پر جوابی حملہ ہوا ہے جو کہ سینن دی گارڈین ان نیوز چینل پر یہ خبر بریک ہو چکی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف ایران پر حملہ کیا بلکہ اس نے عراق اور شام کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اور یہ سٹرائک کی ہے اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور ایران جو ہے وہ پہلے ہی اسرائیل پر اٹیک کر چکا ہے اور وہ خبر بھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کافی وائرل ہو چکی تھی اب ایران کے شہر اسفان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ایران پر یہ حملہ کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کے جو ایران کے ٹھکانے تھے کیونکہ ایران جو ہے وہ اس کا نیوکلئر پروگرام جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اور اس نے بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا لیکن اسے لیٹڈ جو سائٹ ہے ملٹری بیس ہے یہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے ان جگہوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے اور یہ میڈل اسٹ میں جو یہ شدت ہے یہ جنگ کی صورتحال ہے یہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے میڈل اسٹ کی صورتحال جو وہ خراب ہوتی جا رہی ہے ایران ہو شام ہو لبنان ہو اور اسی طرح پھر غزہ یعنی فلسطین جو کہ اسرائیل اور فلسطین میں اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے اور غزہ کو جو راگ میں ڈھیر کرنے کا اس کا پروگرام ہے وہ بڑی تیزی سے اس کو آگے بڑھا رہا ہے اور جہاں طرف فلسطینی مجاہد ہے حماس کے مجاہد ہے وہ اسرائیل کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں بڑی دلیری سے لڑے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں اور ایران کا ایک اور دعویٰ بھی سامنے آ چکے گئے ایران کے پاس نو طرح کے ایسے میزائل ہے جو کہ اسرائیل پر حملہ کریں گے اور بڑی شدت سے حملہ کر سکتے ہیں اور اسرائیلی ٹھکانوں کو جہاں پر ان کا پوائنٹ ہوگا ٹارگٹ ہوگا اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں ایران کا کہتنا ہے کہ نو طرح کے ایسے میزائل ہے جن کی رفتار نو سو کلومیٹر سے لے کر دو ہزار کلومیٹر تک ہے اور بڑی بہ آسانی وہ اپنے حدف کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں ایران اسرائیل تنازہ جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے اور ایران نے جو ہے وہ اسرائیل پر بڑے حملے کیے امریکہ درمیان میں آ چکا ہے دوسرے طرف روس جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے اور روس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا تو روس ایران کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اسرائیل پر اٹیک کرے گا اور جو بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا روس جو ہے اس پر بھی حملہ کرے گا اور امریکہ نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اسرائیل ایران پر جوابی حملہ کرتا ہے تو پھر امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا جو اسرائیل ہے اس کو تنہوں تنہا یہ حملہ کرنا پڑے گا اور وہی ہوا اور جو اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے ایران کے شہر اسمان پر میزائل حملہ کر دیا ہے اب یہ میڈل اسٹ کی جو صورتحال ہے دیکھا جائے تو بڑی شدت اختیار کر گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے بالکل ساتھ پاکستان ہے سعودی عرب ہے اور کیا یہ جو ممالک ہیں کون سی کوششیں کرتے ہیں کیا ساتھ دیتے ہیں کیا ایران پر حملے کے بعد پاکستان کے جانب سے کوئی پیغام اسرائیل کے لیے جاتا ہے یا سعودی عرب کے جانب سے پیغام جاتا ہے کیونکہ ایران اس وقت پاکستان کے ساتھ جو بورڈر ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائیں تو غزہ میں جو صورتحال ہے وہ بڑی شدت اختیار کر گئی ہے غزہ میں اسرائیلی ظلم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اسرائیل کے ایک حملے میں جو ہے اب تک کل جو حملہ ہوا پانچ ہزار سے زیادہ جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور ٹوٹل جو فلسطینیوں کے تعداد ہے تیتیس ہزار چھے سو سے کراس کر چکی ہے غالباً یہ ایک اندازہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تعداد پانچ ہزار پچاس ہزار سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے خواتین جو ہے اس میں نو ہزار پانچ سو ہے بچے چودہ ہزار پانچ سو ہے اور اس وقت چھتر ہزار سے زیادہ فلسطینی جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں یہ ایک اندازہ ہے لیکن ایک لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی تعداد ہو سکتی ہے اور غزہ جو ہے وہ راہ کا ڈیر بن چکا ہے لیکن غزہ کے مجاہد ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جس طرح رمضان انہوں نے گزارا وہ ساری صورتحال وہ آپ نے دیکھی رمضان میں بھی غزہ کے جو مجاہد ہیں غزہ کے جو لوگ ہیں فلسطینی ہیں ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے بلکہ مجبور کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کو اپنی ہر نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے امریکہ بھی اس سے پیچھے ہٹ چکا ہے بہت سارے ممالک جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے جس میں یورپی یونینز ہو فرانس ہو یہ تمام ممالک جو ہے یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت اب جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ جو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ اس حملے میں شامل نہیں ہوگا نہ ساتھ دے گا تو اب اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنے کے بعد اب ایران کی جانب دیکھا جائے گا کہ کیا ایران جو ہے اس حوالے سے کوئی جوابی حملہ کرے گا یا اس حوالے سے کوئی جواب دے گا یہ ساری صورتحال جو وہ مشکل کے وسطہ کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں جو لوگے بڑی خوفناک صورتحال اختیار کر چکی ہے بڑی عالمی جنگ لگنے کا خطرہ ہو چکا ہے اور اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ بہت ساری ممالک بھی آ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایران شام لبنان اور یہ جو پٹی ہے اس میں تو پہلے ہی عالمی جنگ کا جو آغاز ہو چکا ہے اسرائیل جو ہے اس کو بڑی مار پڑ رہی ہے اور ایران کی جانب سے کبھی حماس کی جانب سے لبنان کی جانب سے بڑے حملے ہوتے ہیں اور یہ حملے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ جس میں اسرائیل کو سملنے کا موقع نہیں ملتا نیتن یاہو جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکا ہے اور اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اس کو کس طرح جنگ بندی کی طرف لے کر جائے جائے کیونکہ جیسے ہی معاملہ جنگ بندی کی طرف آتا ہے تو مظالم جو ہے وہ اسرائیل بڑھا دیتا ہے جس کے جواب میں جب کسی بڑے ملک کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر نیتن یاہو فوراً سلامتی کونسل میں جانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے حالانکہ اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی ہے اور نیتن یاہو جو ہے اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے جو بائیڈن بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے کیونکہ امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور خود جو بائیڈن جو ہے وہ اس کا رہنا بڑا مشکل ہو چکا ہے اور نئے انتخابات میں جو اس کی عوام ہیں وہ جو بائیڈن کو مسرد کر چکی ہے اور جو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کینڈی ڈیٹ سامنے آئیں گے جس میں آپ نے بڑے نام جو ہے وہ امریکہ میں جو الیکشن ہونے جارے ہیں وہ آپ ساری صورتحال اس میں دیکھیں گے بہرحال جی ایران کے شہر اسوان پر حملہ ہونے کے بعد اس کو تقریباً دس سے بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اور ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے کچھ وجوہات کی بنا پر اپنے ہوایی اٹے بند کیے تھے اور ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کوئی حملہ نہیں ہوا اگر حملہ ہوا ہے تو ایران جو اسرائیل ہے اس کو ثبوت دکھانے چاہیے اور بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے جبکہ اسرائیل تو یہ کہتا ہے کہ اس نے نہ صرف ایران پر کیا بلکہ ایراک اور شام کے بہت سارے ایسے ٹھکانے تھے جن پر جو ہے اس نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے بہرحال جی ایران اور اسرائیل تنازہ وہ شدت اختیار کر گیا ہے اور بہت سارے ممالک درمیان میں کود پڑے ہیں اور مسالیت کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن معاملہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے یہ ایران پر حملے کے حوالے سے اب تک یہ بڑی رپورٹ تھی جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے ایران دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس نو ایسے بڑے میزائل ہیں جو کہ آسانی سے اسرائیل پر حملہ بھی کر سکتے ہیں تو آگے ایران اس حوالے سے کیا جوابی کاروائی کرتا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو بڑی جو ہے تیزی سے انفارم کیا جائے گا اور بتایا جائے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ نے اپنی رائے کا ایزار کمیر سیکشن میں کرنا ہے اپنے ہوسپیا فرم کو جات دی جگہ لنے کے بعد موسیقی